اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید خبروں کے سستے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ڈی پی او کیپٹن ریٹائر منصور امان نے سلانہ کار کردگی ریپورٹ جاری کر دی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائن دیئے تارک محمود سے تارک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ڈی پی او کیپٹن ریٹائر منصور امان نے سلانہ کار کردگی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق جلی پولس نے سال دوہزار اکیس میں سنتالیس دکیت گین گرفتار کیے ملزمان سے تین کروڑ کتیس لاکھ تریسٹھ ہزار پیسے زیادہ مالیت کا مالے مسلوکہ اور نقدی برامد کی ایک ہزار ایک سو دس مجرمان اشتہاری اٹھ سو سنتی عدالتی مفرور اور شہ سو تیرہ صاحب کا ریکارڈ یافتگان گرفتار کیے چوریڑکیتی و دیگر مقدمات میں ملزمان سے آٹھ کروڑ تریپن لاکھ سے زیادہ رکم برامد کی نجاز اسلہ قبضہ میں رکھنے ہوائی فیرنگ اور نمیش پر نو سو ایک مقدمہ درج کیے ملزمان سے شہ سو کتالیس پسٹل تیس خلاشنکوف دو سو چوتی ریفل بندوق و دیگر اسلہ شہ ہزار چار سو اکیسی گولیاں اور کارتوس برامد کیے منشیات و اشراف فروشی کے خلاف سات سو بتیس مقدمہ درج کیے ملزمان سے آٹھ سو سنتالی کلو سے زیادہ چرس چار کلو سے زیادہ فیون ڈیڑھ کلو سے زیادہ حیرن برامد کی اور ملزمان سے نو ہزار چار سو اٹھاسی لیٹر شراب برامد کی کماربازی ایٹ کے خلاف ارضی پر اٹھتیس مقدمہ درج کیے جوہاریوں سے تین لاکھ شتیس ہزار پہے سے زیادہ رکم برامد کی انصاف کے فہرامے کے لیے ایک سو ساتھ کھولی چہریوں کو انعقاد کیا جلی پولس عوامی خدمت کے تحت دو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ شہریوں کو لیوگنلسانس جاری کیے خدمت مرکز بار آنے والے ستائیس ہزار شہریوں کو سہولیات فراہم کی کیپٹن ٹیڑ منصور امان نے کہا ہے کہ ان صدادے جرائم کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں تارک محمود نمائندہ ایس ایم نیوز ننکانہ صاحب بہت شکریہ تارک محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز